سب خیریت سے ہوگئے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رکھی ہوں بہت ہی آنا اور بہت ہی ناجواب ہے اگر کسی بہن کا شوہر یا کسی بھائی کی بیوی ناراض ہوگی ہو یا کوئی اپنے روت کے ہوں یا کوئی اپنے ناراض ہوگے ہوں ان کو بولانے کے لیے ان کے دلوں میں چکہ بنانے کے لیے یہ آدمی آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ سوریان عام کی آیات نمبر پنتالیس آپ نے پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ کالی مرچوں کے اوپر سات کالی مرچوں کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ چلے میں آگ لگا دینی ہے اور اس چلے کا مو جس رخ وہ لوگ رہتے ہوں اس طرف کا دیجئے گا یا داہے کہیں حال کسی جگہ پر آگ لگائیے گا لیکن کوشش کیجئے گا آگ کیا رخ اگر وہ مشرق ہے تو مشرق مغرب ہے تو مغرب شمال ہے تو شمال جنوب ہے تو جنوب کی طرف مو کر دیجئے گا وہ فوراں دعاں جیسے جیسے مرچوں کا اڑے گا وہ بے قرار ہونے لگیں گے وہ بے قرار ہوتے ہوتے واپس اپنے چاہنے والوں کے پاس آ جائیں گے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اگر کسی کو آگ جلانے میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ آگ نہ جلاتا ہو تو پھر سوئی لے کر وہی ملچیں ساتھ تو جو کینڈل ہوتی ہے یا موبتی ہوتی ہے موبتی کے اوپر بھی آپ جلا سکتے ہیں اس سے بھی کام ہو جائے گا جیسے جیسے دعاں اٹھے گا اس ویسے جیسے وہ بے قرار ہوگا اور آپ کی طرف ویپس آنے کی کوشش کرے گا بہت ہی نایاب بہت ہی آلہ وظیفہ ہے اپنوں کو منانے کا روٹوں کو منانے کا اور اگر کوئی بہن یا بھائی یہ وظیفہ کرتا ہے تو انہیں جائز کام کے لیے نہ استعمال کریں جائز کاموں کے لیے استعمال کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ